ابھی میں جا رہا ہوں کھیتوں سے گھر کی طرف حسین بھائی جو ہے نا وہ دیکھیں آپ چارہ لے کے جا رہے ہیں محول چیک کریں آپ ماشاءاللہ پور سکون محول ہے گاؤں کا یہ نالا آپ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کا ہے اور اس ایریا کو جو نا پانی سراب کرتا ہے یہ دو تین دن ہی ہوئے ہیں اس کو ساف کیے کو اس لیے یہ تھوڑا ساف ساف لگ رہا ہے ہمارے علاقے کی جو نا سب سے پہلے پہلے جو گندم کاشت کی تھی یہ والی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے سب سے پہلے گندم بھی انہیں کی جائے گی گھر میں بوس یہ دیکھیں گائز اس میں مجھے پٹھے چکواہی ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں جی آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرے پر آئے ہوئے ہیں بکریاں جو ہیں وہ بھوکی ہیں اور کیسے دیکھیں کر رہی ہیں کہ میں ان کو بھوک لگی ہے یہ کل کی ان کو لکڑی ڈالی ہوئی تھی حسین بھائی حل مل گیا جار وہ کدھ رہیا ابھی ہم نے پیاز کو کرنی ہے گھوٹی اس کے لیے ایک حل ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا مل گیا یہ رمبہ ایت ساتھ میں داتی ہے یہاں پر ہم نے آج کرنی ہے پیاز کو اپنے جو ہم نے لگایا تھا اس کو گھوٹی کرنی ہے دروازہ تھوڑا سا بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور نہ آندر چلا دیں چلو بندے کا پتر باننا آگے چلو آگے یہ تھوڑے کچھے ہیں پھول پکے نہیں ہیں اس دفعہ کام لگے ہیں وہ سامنے والی جو ہے بیری اس پر زیادہ لگے ہیں نیچے کانٹے ہیں یہ بھی آپ بیری دیکھ سکتے ہیں کہ پھول ہے ماشاءاللہ لیکن بیر سارے ابھی کچھے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیری تو پھول ہے لیکن پکا بیر ابھی آپ کو نہیں ملے گا اس کے اوپر سے نا یہ جی آم کا پودہ ہے اس کے اوپر بہر لگنا شروع ہو گیا کیونکہ آج کال نا ان ترختوں کے اوپر بہر لگنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مثال کے طور پر چامن ہو گیا یہ سامنے ہمارا پیاز ہے اس کو ابھی ہم نے گوڑی لگانی ہے آج نا حسین بھائی نے لگا دیا صبح صبح پانی اور ابھی تو میں اندر نہیں جا سکتا چارہ کٹنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے میرے بھائی جن جوتے گلے ہو جائیں گے میں اوپر سے آ رہا ہوں اس سائٹ سے ابھی میں نا اس پنے سے جاؤں گا جس کے اوپر میں چل رہا ہوں ابھی اس کو نا کسانوں کی زبان میں فارمنگ زبان میں بنا بولتے ہیں یہ یہ کھالا ہے جناب آج صبح صبح پانی لگا ہے اس وجہ سے یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے سن سٹ اثر کے بعد کا ٹائم ہو چکا ہے مگر اب ہونے والی ہے تقریبا پنتالیس کی منٹ دے رہا ہے اور ابھی میں دوسرے خالے پر پہنچ چکا ہوں یہ خوشک ہے اس میں ابھی پانی نہیں آیا تو گاہ یہ در آئے مڑا جا ادھر مڑا جا آگے بات باتا کیا ہے آلما جتنی بھی گندم ہے نا گاؤں کے اندر جتنی بھی علاقے گندم ہے اور الحمدللہ گندم ہے سٹا نکالی ہے اور دیکھیں کہ کتنی پیارے گئی ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہے سورج جو ہے گندم کے اوپر پڑھ رہا ہے اور بہت ہی پیارا اچھا جار اس بار گندم کا ریڈ بہت آئی ہوگا گندم کا ریڈ بریب بندے کی پہنچ سے دور ہے ٹھیک ہو گیا جناب شکریہ آپ کے تاؤن کو ابھی جناب حسین بھائی چارہ کٹیں لگیں سارے دنین کے اندر پانی ہے اُلتر پانی ہے اکتر پانی ہے لیکن یہ والی جو جگہ ہے یہ خوشک ہے بھی وہ اس لیے کہ یہ جگہ تھوڑی اونچی تھی لیول نہیں چاہا اس کا تو یہاں پر جو چارہ ہے وہ ابھی سوکھا ہے میں سانی کے ساتھ کٹ سکوں گا یہاں سے تو حسین بھائی چارہ کٹنا شروع ہو گئے ہیں ہمارا پپی بھی ہمارے ساتھ ہی آیا اوہے پپی کیسے ہو اوہے پپی ادھر آؤ اوڈینس سے ہیلو ہائی تو کر لو یار نہیں کر رہا یار اجیس کا موڈ نہیں ہے پہلے چلدی چلدی آجتا ہے ایک پانٹ جو ہے نا حسین بھائی لے گئے ہیں اور ابھی دوسری کٹے جا رہے ہیں ذرا گور سے دیکھیں کہ ان کے اوپر نا اوس پڑنا شروع ہو گئی ہے ابھی فروری کے اندر بھی اوس پڑ رہی ہے گندم بھی پکنے والی ہے اگلے مہینے تاک اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے یہ گھر کی سرسوں جوانہ رکھی ہوئی ہے اسی کو استعمال کریں گے اسی کا اویل نکلوائیں گے میں ابھی جا رہا ہوں ساتھ والے گاؤں میں آپ اردگرد فصلے جاکنے کے کتنی پیاری ہیں گندم نے سٹا نکال لیا ہے اور گندم بھی تقریباً پکنے کے قریب ہی ہے یہ رائٹ طرف قبضستان ہے ہمارے گاؤں کا جو کہ دونوں گاؤں کے درمیان ہے یہ جی ابھی میں پہنچ چکا ہوں اپنے ساتھ والے گاؤں میں یہ والا گاؤں ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا بڑا ہے جو ہمارا گاؤں ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اس گاؤں سے اور جہاں پر میں نے ابھی جانا ہے وہ تقریباً دو کلومیٹر آگے ہے یہ دونوں گاؤں ساتھ ساتھ ہیں ہمارے جہاں سے ابھی میں گزر کے آئے ہوں اور جو ہمارا گاؤں میں بلکل ساتھ ہے تقریباً آدھے کلومیٹر کا سفر ہے درمیان میں اور اردگرد گندم کے کھیت ہے رائٹ طرف بھی اور لیفٹ طرف بھی اور یہ سڑک بہت پیاری ہے ماشاءاللہ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں ان سے ذرا بچ کے یہ ہمارے گاؤں کی نہر کا پول آ چکا ہے اور نہر میں ابھی پانی ہے آج ہی پانی آیا ہے نہر میں ابھی میں جا رہا تھا دودھ لینے کے لیے ساتھ ہمارے گاؤں کے ایک ڈیزرٹ ہے چھوٹا سا تو میں راستے میں رکا ہوں ابھی یہ جو نہر ہے یہ ہمارے گاؤں میں پانی سراب کرتی ہے یہ میری بانی طرف ڈیزرٹ ہے اور دانی طرف فصلے کاشت کی ہوئی ہیں لوگوں نے اور بستی جو ہے میرے سامنے آج کی ابھی میں جی بستی میں پہنچ چکا ہوں ابھی اس بستی کے اندر خاص بات یہ ہے کہ لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور چارہ گھرائیں ڈالتے ہیں مطلب کہ روحی کے اندر ہی چراتے ہیں جو ہم کاٹ کے چارہ ڈالتے ہیں اس گھر سے میں نے دودھ لینا تھا بوتلیں میں نے ابھی دے دی ہیں اور اس بستی کے میں دوسری طرف جا رہا ہوں میں جی ابھی بستی کے دوسری طرف آ چکا ہوں اور نیچے آوریت چک کرنے کے کتنی زیادہ ہے بائک دیکھیں کتنا ڈال رہی ہے کبھی در جا رہی ہے کبھی در جا رہی ہے کیونکہ سہرہ کے اندر بائک چلانا مشکل ہوتا ہے اور میں دیکھیں گے چلا رہاں گزارہ کر رہا ہوں بھی تھوڑ تھوڑا لیکن اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں جتنا یہ روحی کے مقامی لوگ ہوتے ہیں یہ جو سامنے ٹیلہ ہے نا دیکھیں کہ کتنا ہونچا ہے اس کے اوپر میں نے بائک چڑھانی ہے آج ماشاءاللہ آپ یہ سین چاکر ہیں یہ کتنا پیارا ہے یہ سارا ڈیزرٹ ہے یہاں پہ اور آگے جنگل ہے وہاں سے بھیڑنے چڑھ کے آرہی ہیں بھی اور دیکھیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ لائن میں آرہی ہیں چل کے دیکھیں کتنی ترتیب سے ہمارے گاؤں کے ساتھ بھی ڈیزرٹ لگتا ہے جو کہ اسی ڈیزرٹ کے ساتھ جا کے ملتا ہے جہاں سے میں پہلے ویڈیو پر آکے لے کے آتا ہوں یہ وہاں جو ڈیزرٹ ہے میرے گھر سے تکرمہ تینی کلیمیٹر ہے مطلب کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ یہ بلکل پر میں جاتا ہوں دوسرے ڈیزرٹ میں بڑی روی بولتے ہیں وہاں پر جو ثقافت ہے کلچر ہے اونٹ وغیرہ ہیں وہاں پر زیادہ ہیں یہاں پر طرف بکریوں اور بھیڑے ہیں اس طرح کے جانور ہیں ابھی شام ہو رہی ہے میں ابھی اسی بستی سے دودھ لینے کے لیے آیا ہوا تھا یہ سامنے بستی ہے اورے ڈیزرٹ کے میں اس طرح آیا ہوں یہ بھائی ان بکریوں کے مالک ہیں کیا آ چالے آپ کے ٹھیک ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کتنا سفر کر کے آئے ہیں ابھی 15 ڈیزرٹ میں 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 جنگل جنگل ٹھیک 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 پیچھے پانی بہت گرمی کافی ڈیزرٹ 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 یہ آپ نے کچھ ساتھ میں کھانا بھی باندھا ہوا ہے کھانا آپ گھر سے لے کے جاتے ہیں اپنے لئے ٹھیک ہو گیا بھائی بکری ڈیرٹ ڈیزرٹ دیکھیں کہ کتنا پیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ سورج ابھی گروب ہو رہا ہے وہ ٹیلے کے پیچھے سورج گروب ہونا ہے اور ہلکی ہلکے بادل ہیں اوپر اور وہ اپنا الگی منظر پیش کر رہے ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں حسن بھائی حسن بھائی اپنے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہماری بائیک وہ کھڑی ہو جی سامنے یہاں سے اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتی اور ایسا زوم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کھڑی ہے ہماری بائیک ابھی میں نے بائیک کو ٹیلے کے اوپر ٹڑھانا جا کے ابھی میں اس ٹیلے کے اوپر ٹڑھانے لگا ہوں بائیک کو اور میرے لیے یہ چیلنج ہے یہ ٹیلے طرح اونچہ ہے کافی زیادہ پہلے لوگوں نے بائیکیں ٹھائی ہوئی ہیں اوپر لیکن میں پہلی بار ٹرائی کر رہا ہوں ڈیازٹ میں آنے کے باہد بائیک کی جو ہوایں ہوتی ہیں ٹیروں کی وہ ترحہ کم کرنی پڑتی ہیں میں نے ابھی ہوا کام نہیں کی بائیک کی میری ہوا بیسے فول کی فول ہے حسین بھائی جو ہنا بائیک کہہ رہے ہیں اوپر لے کے آنے ہیں شوکیہ طور پر کہہ رہے ہیں ٹیلے کے اوپر چڑھا نہیں ہے میں نے کہا چلو ابھی نا جی حسین بھائی سے بائیک صحیح طریقے سے اوپر نہیں چڑی بائیک آ رہے ہیں آپ کی ٹرائیوری نہیں ہے کیونکہ یہ چولستان کیا اس لیے ان کی ٹرائیوری ہم نے ابھی یہ بھائی کہا رہے ہیں میری ٹرائیوری چیک کریں موبائل ڈکال دے بھائی جانا آپ کا موبائل ڈکیر جائے گا 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 موبائل ڈکیر جائے گا